اسلام علیکم ویلکم ٹو سیدہ سفود فیکٹری امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سب بکرائی سپیشل کڑاہی کی ریسیپی شیئر کروں گی آپ مٹن اور بیٹ دونوں سے بنا سکتے ہیں ریگولر کڑاہی تو ہم بناتے رہتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا گوشت کا سلن من کے تیار ہوگا آپ اسے روٹی یا نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں چلے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑاہی میں نے تقریباً آدھا کپ تیل کا لیا ہے اس کو ہم ریگولر سپائسز سے زرہ ڈیفرنٹ سپائسز کے ساتھ کوپ کریں گے دو عدد الائچی لیے میں نے اور چار جو ہے لاؤں کے دانے وہ ایٹ کر دیئے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آئل کے اندر کوپ کریں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے علاوہ اس میں ون ٹی سپون میں نے سو فیٹ کر دی ہے کیونکہ ہم ویسے جو کڑاہی بناتے ہیں اس میں پیاز، ٹوماتر وغیرہ بہت سارے چیزیں شامل کرتے ہیں ہم اسے ڈیفرنٹ طریقے سے کوپ کریں گے یہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوگا آپ اسے مٹن روگن جوش بھی کہہ سکتے ہیں یا مٹن کا بھناوا سالن بھی کہہ سکتے ہیں میں نے تقریباً یہاں پہ آدھا کلو گوشت لیا ہے ہڈی کے ساتھ میں نے مٹن کا گوشت لے لیا تھا اس کو آپ آئل میں تھوڑا سا اس طرح کوپ کریں گے جس طرح ہم نہاری بناتے ہوئے کرتے ہیں ایسے کوکر میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے لو فلیم پر کوپ کریں گے تو یہ کڑاہی میں بھی بن کے تیار ہو جائے گا جیسے گوشت کا کلر چینج ہوگا تو اب اس کے اندر باقی کے ہم سپائسیز ایڈ کریں گے جیسے گوشت کا تھوڑا سا پانی خوشک ہو گیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے اندر ہم جنگر جانے کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون میں نے لیسر روز ایڈ کیا ہے اب جو بزار سے ملتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے فریش لے کے اسے چاپ کر لیا تھا اس کو ہم گوشت کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیں گے تو بھوننے سے گوشت کی جو بھی سمل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گی بعد میں ہم اس کے اندر ریگولر سپائسیز ایڈ کریں گے جو ہم نورمل ہی کوئی بھی سالن بناتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایڈ کرتے ہیں حلدی، سورپ میچ، نمک اور کشک، دھنیا پاورڈر وغیرہ ان سب کا میں نے تقریباً 1 ٹیبل سپون لے گیا تھا سالٹ کا میں نے 1 ٹی سپون شامل کیا ہے ہم اسے چیک کر کے اس کے بعد اگر کم لگے تو تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے اندر تھوڑا سا میں پانی شامل کر دوں گی اور اسے ہم کوک کریں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے اب اسے پھر کور کر کے 40 سے 45 منٹ کے لیے پکائے گا پانی کم لگے تو تھوڑا سا ہم اور ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں میں کڑی پتہ شامل کر دوں گی دو پتے اس طرح سے میں نے لے گئے تھے اب اسے چھوٹا کاٹ کے بھی سائز میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا ہے 40 سے 45 منٹ اسے میں لوک لنپے کوک کروں گی تو یہ اس طرح سے کچھ دیکھیں دکھ رہا ہے سارے سپائسز اس کے ساتھ پک چکے ہیں گوش بھی ہمارا نرم ہو گیا ہے اگر ضرورت ہوئی تو ہمیں اسے بعد میں اور بھی کوک کر لیں گے کڑی پتہ میں اسے ہٹا دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر گریوی تھوڑی سی موجود ہے تو ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے جس سے اس کی گریوی بن جائے گی یہاں پہ میں نے آدھا کپ دہی کا لیا تھا وہ شامل کر دوں گی دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا اور کوک کریں گے اس کو جو کلر ہے اس کے لئے بھی ہم ایک چیز ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا ون ٹی سپون کے برابر اس سے اس کا بہت خوبصورت کلر آ جاتا ہے سیفے کشمیری مٹن جوش کا سالن تیار کیا جاتا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور کھانے میں بھی ٹیسٹی رنتا ہے ریڈ کلر اس کے اندر ہم نے آرٹیفیشل فوڈ سلیور ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو ٹرماٹر کا پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی ریڈ کلر آ جائے گا اب تھوڑا سا اس کے اندر میں پانی شامل کروں گی گریوی بنانے کے لئے ویسے مجھے یہ کچھ بناوا پر سنی زیادہ اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ اس کو پر میں نے گرین چلیز ایڈ کر دی چار سے پانچ ہری میرچے لے کے اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ اگر کسی کی آپ دعوت کریں تو دعوت میں پلاو کے ساتھ یہ ریسیپی بھی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر پہلی پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولے گا اس کے اوپر میں نے فریش دھنیا اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت پیچئے اللہ حافظ